اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم عید اور بقر عید کی نماز کا طریقہ یہاں میں مکمل طریقہ بتاؤں گا اور آپ اگر دیکھنا چاہیں تو فتاوہ ہندیا کھولیے گا جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو پچاس پہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت مغیرہ بن صوبہ رضی اللہ تعالی عنہ انہم سے روایت موجود ہے مصنفت الرزاق میں جل نمبر تین صفحہ نمبر دو ست ترانوے دو ست پچانوے کھول کر دیکھئے میں بالکل انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ تک یہ بات پہنچا رہا ہوں طریقہ عید کی نماز کا جو طریقہ ہے بقر عید کی نماز کا بالکل وہی طریقہ ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں عید کی نماز جیسے پڑھیں گے بقر عید کی نماز ویسے ہی پڑھیں گے اب سب سے پہلے دونوں نیت کریں گے امام بھی اور مقتدی بھی نیت کسے کہتے ہیں نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل میں جو ارادہ ہے اسے ہی نیت کہتے ہیں دل میں ارادہ ہے کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں بس نماز آپ کی نیت ہو گئی اسے ہی نیت کہیں گے زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اگر کوئی زبان سے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن ضروری نہیں سمجھے اور اگر کوئی زبان سے ادا کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کرے جو امام ہے وہ نیت کرے کہ میں چھ زائد تکبیرات کے ساتھ عید کی دو رکعت نماز پڑھا رہا ہوں میرا رخ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا اور مقتدی جو ہیں وہ کہیں گے کہ میں بھی چھ زائد تکبیر کے ساتھ دو رکعت چھ زائد تکبیر کے ساتھ دو رکعت نماز عید کی نماز یا بقر عید کی نماز پڑھ رہا ہوں جو بھی نماز ہو نماز پڑھ رہا ہوں دو رکعت نماز پڑھ رہا ہوں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں میرا رخ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے پہلے امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گا پھر اس کے بعد مقتدی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے یہیں پر غلطی کر جاتی ہیں بعض حضرات امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں یاد رکھے اگر امام سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی اسی لیے اس کا خیال ضروری ہے پہلے امام اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے اب رہی یہ بات کہ اب ہاتھ باندھنے کے بعد سنا پڑھیں گے وہ جو ہاتھ باندھنے کے وہ تکبیر جو کہیں گے وہ تکبیر تحریمہ کا ہے تکبیر تحریمہ تحریمہ کا تکبیر تو اب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے ہیں امام بھی باندھ لیا مقتدی بھی باندھ لیے اب اس کے بعد جو ہے سنا پڑھیں گے امام بھی سنا پڑھے گا مقتدی بھی سنا پڑھیں گے آہستہ پڑھیں گے زور نہیں دونوں آہستہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے امام بھی ہاتھ اٹھائے گا مقتدی بھی ہاتھ اٹھائے گا اور ہاتھ چھوڑ دیں گے ہاتھ لٹکا دیں گے باندھیں گے نہیں پھر اس کے بعد کم سے کم تین تسبیح کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے تین تسبیح کہنا نہیں ہے تین تسبیح کہنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی وقت خاموس رہیں گے پھر سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ کو چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد خاموص رہیں گے تین تصویر کے مقدار پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے اب ہاتھ باندھنے کے بعد مقتدی جو ہے بالکل خاموص ہو جائیں گے کچھ بھی پڑھیں گے نہیں چپ رہیں گے اور امام صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں گے اب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلے جائیں گے ہاتھ باندھ اٹھانا نہیں ہے صرف اللہ اکبر کہہ کے رکو میں چلے جانا ہے رکو کریں گے سجدہ کریں گے تو طریقہ آپ کو معلوم ہے رکو کیسے کریں گے وہی جو عام نماز میں کرتے ہیں اب سجدہ کرنے کے بعد سدھے کھڑے ہو جائیں گے سدھے کھڑے ہونے کے بعد مقتدی بالکل خاموص رہیں گے چپ رہیں گے کچھ پڑھنا نہیں ہے امام صاحب جو ہے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے عوض بللہ نہیں پڑھیں گے عوض بللہ پہلی رکعت کے لئے ہے دوسری رکعت تیسری رکعت چوتھی رکعت کے لئے عوض بللہ نہیں ہے تو عوض جو ہے یہ پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے اب کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب جو ہے عوض بللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے آہستہ پڑھیں گے بسم اللہ وہ بھی آہستہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ زور سے پڑھیں گے آہستہ نہیں پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے امام صاحب سورہ کوئی سورہ وغیرہ پڑھیں گے سورہ ملائیں گے سورت پڑھیں گے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے یہ جو ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے اور مقتدی بھی ان کے پیچھے پیچھے ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد خاموص رہیں گے تین تسبیح کے مقدار تین تسبیح کے مقدار خاموص رہنے کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر سے تین تسبیح کے مقدار خاموص رہیں گے پھر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے اب اس کے بعد تین تسبیح کے مقدار خاموس رہنے کے تھوڑی دیر کے بعد بعد اللہ اکبر کہیں گے اور رکو میں چلے جائیں گے یہ جو اللہ اکبر کہہ کے رکو میں جائیں گے اس میں ہاتھ اٹھائیں گے نہیں بغیر ہاتھ اٹھائیں رکو میں چلے جائیں گے بغیر ہاتھ اٹھائیں سیدھا رکو میں چلے جائیں گے اب رکو سے اٹھیں گے سزدہ کریں گے سزدہ کرنے کے بعد سلام پھر دیں گے مکمل ہو گئی یہی پر کچھ باتیں بتا دوں آپ کو کہ پہلی رکعت میں بھی تین مرتبہ تکبیر زیادہ کیے تھے تکبیر جو ہے زیادہ تکبیر زائد تکبیر تین بار ایک بار پھر سے بتا رہا ہوں پیچھے سے لے کر ایک بار پہلی مرتبہ اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے میں جلدی جلدی سے بتا رہا ہوں آپ کو پھر سے ایک بار مکمل بتا رہا ہوں سب سے پہلی بار تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے سنا پڑھیں گے سنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ چھوڑ دیں گے پھر سے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے ہاتھ باندھ لیں گے اب مقتدی خاموس رہیں گے امام صاحب قرات کریں گے قرات کرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے بغیر ہاتھ اٹھائیں رکو میں چلے جائیں گے امام اور مقتدی دونوں رکو کریں گے سجدہ کریں گے سجدے سے اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بغیر ہاتھ اٹھائیں پھر جو اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے ہاتھ بات نہیں اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کے سیدھا کھڑے ہو جائیں گے اور باندھ لیں گے باندھنے کے بعد امام صاحب قرات کریں گے امام صاحب جیسے ہی قرات ختم کریں گے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کے امام صاحب کے ساتھ ویسے ہی کریں گے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے چوتھی مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائیں رکو میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے اب رکو سے اٹھیں گے رکو ختم کریں گے سجدہ کریں گے سلام پھیر دیں گے سجدہ کرنے کے بات جیسے عام نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں درود پڑھتے ہیں سلام پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں پھر سلام پھیر دیتے ہیں ایسے ہی کریں گے یہ رہا آپ کے لئے عید اور بقر عید کی نماز کا مکمل طریقہ مکمل نئے سمجھ میں آئے تو کمنٹس میں پوچھئے یا پھر نمبر موجود ہے آپ وہاں سے نمبر کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں مکمل اور کوئی جانکاری ہو تو اس سے لے سکتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں